احمد پر شرکیہ ہماری فوج ہمارا فخر ہے پاک فوج ہماری سرحدوں کی نگہبان ہے ان کے قلاب بھونکنے والے گیر ملکی ایجنڈے پر کام کارے ہیں ان خیالات کا اظہار سابق وفاقی پالیمانی سیکٹری حکومت پاکستان مقدوم سید علی حسن گرانی نے پاک فوج کی حمایت میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس سلسلے میں پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے پیپلز پارٹی سیکٹریٹ گوسل آزم ہاؤس سے شہر کے مرکزی چوک آل شمس تک منرکی تھی گئی جس کی قیادت پیپلز پارٹی بہاورفر کے ڈیویجنل جنرل سیکٹری وفاقی پالیمانی سیکٹری مقدوم سید علی حسن گرانی نے کی جبکہ اچھ شریف کے صوبائی حلقہ پیپی دو سب چاس سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر مقدوم سید آمر علی شاہ احمد پر شرکیہ کے صوبائی حلقہ پیپی دو سن چاس سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر میار رافت الرحمان رحمانی صوبائی حلقہ پیپی دو سو کامن سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر مقدوم سید نسیم عباس بخاری ولی اہد چیف آف صدات اچھ شریف مقدوم سید حسنات مضمل بخاری نے اکسوسی طور پر شرکت کی پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی جس میں شیریوں کی کسیر تداز شریک ہوئی جنہوں نے پاک فوج سے اظہار جک جہتی کہ لکھے ناروں کے پلے کارڈ بینر اور پینفلیکس اٹھا رکھے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نارے لگا رہے تھے جبکہ ریلی کے شکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے مگر چاند شرپ سندھ ناصر اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ندان لوگ فوج اور عوام کو لڑانے کی سازش کر رہے ہیں جو کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی پوری قوم اپنی فواج کے شانہ پشانہ کھڑی ہے اور اس کی آبروں کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کرنے سے دریگ نہیں کرے گی ریلی کے بعد چوک با بڑا جلسہ منقیت کیا گیا جس میں نظامت کے فرائز شیخ عزیز الرحمن نے انجام دیئے اس موقع پر موززین وامائدین علاقہ جبید احمد مغل بشیر احمد مغل حاجی سابر علی مغل فرحان حمید قریشی محمد یاس اسلیم بٹی محمد سلیم آگا جام محمد علی لار محمد عاصف لنگا ملک علی امران للو میا بلیگ رحمانی ملک سنی کرین سردار مسوخ خان محمد رضا جمالی و دیگر کے علاوہ گوسل آزم ہاؤس کے ترجمان محمد عمران دانش بڑانی سمیت اہلے علاقہ کی کسیر تعداد موجود تھی ریلی کے شرکان پاک فوج کی حمایت میں کتبے اٹھائے ہوئے تھے اور پورے پندال میں قومی پرچم لہرائے گے محبے وطن افراد نے مخدوم علی حسن گرانی کی قیادت میں شرکت کر کے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا اور مخدوم علی حسن گرانی سے اظہارے تشکر کیا محبے وطن اپنے ساتھیوں کے مروں بہت جال آپ کے سامنے سٹیک پر ہوگے آپ لوگ دلائے کا ٹھہرے کہ ہاں پاک فوج کے ساتھ ساڈہ سیدھالیا سرگیناری عمامی اللیگر عمام کے جنبے پوچھ چکے ہیں بلکار دلائے سرگیناری بلکار دلائے بہت بڑا بلا کام پوچھ اللہ بلکار دلائے ان کے ساتھ عزیز عمامی 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 پندال میں پوچھ چکے ہیں اکارا تھانہ راوی پولیس کا جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن اکارا پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے نگتے اور موبائل فونز بھی برامت ملزمان میں فتح علی منشاہ اماناللہ شامل ہے اکارا جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا ریپورٹ مہر ممتاز حسین اٹوال تے سی ریپورٹر زور نیوز اکارا حبر شامل کرتے ہیں جسٹک ریپورٹر خائستہ خان کی اس ریپورٹ میں جام ہاؤس کارو ایم پی اے صدر جام ہویس گورام خان جوکیوں سے پی پی وائی وائس پریزنٹڈ سندھ ڈاکٹر مشرف خان دشائی یو سی بھمبور کے ڈسٹک ممبر کاری عبدالسلام مرکزی تنظیم آرائن زیلہ تھٹا کی جنرل سیکیٹری کاشف آرائن نوجوان صاحب ایاز سومو اور نئی آبادی کی صدر خائستہ خان نے خصوصی ملاقات کی اجرک کے تحایف پیش کیے علاقے کے مسائل پر بات چیت ہوئی بنیادی سہولیات سے محروم ہے جس پر سردار جام عویس گورام جو کیونی نہیں آبادی کیلئے بجلی اور سوریج لائن کی سہولت جلد از جلد پرام کرنے کی یقین دہانی کرائی نواب شاہ ریپورٹ محمد رمضان بھٹی بیورو چیف زور نیوز شہید بنظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بنظیر آباد کے شعبہ انفرمیشن ٹکنالوجی میں سوفٹ ویئر ایکسپو ایکسپو کا انعقاد گیا گیا اپنی نویت کے اس منفرد ایکسپو کا افتتاہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امانت علی جلبانی نے کیا ایکسپو سو جانے والے شعبے کے چیئرمین مراج نبی بھٹی مرینہ شیرباز مری غلام مصطفی خاصلی امیر رمضان شیخ امران عاصف نیمن اور دیگر نے ڈاکٹر جلبانی کو ایکسپو کے بارے میں مکمل ڈریفنگ دی اس ایکسپو میں دو سو پچاس طلبہ نے سپیڈ پروگرامنگ ویڈیو ایڈیٹنگ لوگو ڈیزائن پوسٹر ڈیزائن ویب ڈیزائن ڈیٹر بیس ڈیزائن آرچفیشل اپلیکیشن سے متعلق اپنے موڈلز پیش کیے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً پچیس سافٹ ویڈز بھی دکھائے گئے جبکہ دوسری جان اب طلبہ کی تفریح کے لیے کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے طلبہ سے بات کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر امانت علی جلبانی نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ سوفٹ ویڈ تیار کریں ہمارے ملک اور خصوصاً سندھ کو ثابت کرنا ہے کہ ہمارے طلبہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں کسی سے کم نہیں ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آنگی کے زیرہ تمام پاک فوج اور اس کے شودہ سے ازارے جگ جاتی کے لیے رحمان پلازا یونیورسٹی روڈ سے ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ذلعی چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آنگی چودہ عبدالوحید سٹی چیئرمین نور الہی کمبو اور دیگر عددران نے کی جس میں طلبہ سیاسی سمادی کاروباری شخصیات سمیت ہر مختبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی کسی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہر کڑے وقت میں پاک فوج نے ملک کا دفاع کرتے ہوئے سرحدوں پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا سیلاب فور یا زلزلہ جیسی ناگہانی آفت ہر جگہ سب سے پہلے پاک فوج نے پہنچ کر عوام کو ریلیف دیا یادگار شہدہ اور فوجی اداروں پر حملے افسوسناک ہیں جس کے جتنی مضامت کی جائے کم ہے تو ہم امن سے سو رہے ہیں لیکن پاک فوج پر تنقید افسوسناک عمر ہے محمد اسحاق ڈسٹک ریپورٹر زور نیوز سرکودہ خبر شامل کرتے ہیں تحسیل ریپورٹر کیٹی بندر زور نیوز گلام نبی سمون تحسیل کیٹی بندر ڈسٹک تھٹھا ڈسٹک تھٹھا کے ساحلی پٹی کے علاقوں میں کچھ سالوں سے لوگوں کو ایک پلاننگ کے تحت تباہ برباد کیا جا رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی پلاننگ کے تحت پانی بند کیا گیا ہے زرہی آبادیوں کے لیے پانی دور کی بات مگر انسانوں پرندوں سمجھانور کے لیے بھی پانی دیا جاتا ہے ہر سال چار سے پانچ ماہ پانی بند کیا جاتا ہے ڈسٹک تھٹھا کے ساحلی پٹی کے علاقوں گھاڑو بگان جھالو کیٹی بندر جوہو جھور سجلواری نہارواری مورچڈائی داندو بھابیوں خیل شاہ خلیفہ پرانی باری دانداری ٹکرو صدرپول جھور پاتا سمیت ساحلی پٹی کے پوچھڑ کے علاقوں میں پانی بند کیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے کے لوگوں کا کیا سورہ کونسا پلان چاہتی ہو ان لوگوں کے اوپر جو اس علاقے کے لوگوں سے لے رہے ہو پینے کا پانی بند کیا ہوا ہے خدارہ یزیدی کے پیروکار نہ بنو اس علاقے کے لوگوں کو پانی دو یہ اس علاقے کے لوگوں کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو لوگوں کا پانی بند کر کے ذرعی مارچ تو ختم کر رہے ہو مگر انسانوں جانگوں کو پینے کیلئے پانی نہیں لیتے خیبر پکتونخواہ سے بیورو چیف زونیو سرزمین خان بدرگوال کی رپورٹ مطابق زلہ سوات سکول وین پر فائرنگ انسپیکٹر جنرل او پولیس خیبر پکتونخواہ اختر حیات گنڈاپور کا سکت نوٹیس ریجنل پولیس آفسر مالکان ناصر محمود ستینے ہمرا ڈسٹرک پولیس آفسر سوات شفیع اللہ گنڈاپور اور ڈپٹی کمیشنر سوات ارفان اللہ وزیر سیدو شریف اسپتال کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے فائرنگ سے زخمی ہونے والے بچوں کی سیدو شریف اسپتال میں آیادتوی آرپیو مالکان نے اسپتال انتظامیاں کو زیر علاج بچوں کو تمام تر سوالیات مہیا کرنے کے کمات جاری کیے منگلور نیجی سکول فائرنگ میں ایک بچی جان بھاگ جبکہ چھے زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کرنے والی پولیس ارکار کو اصلہ سمیت گرفتار کیا گیا ہے گرفتار پولیس کانسٹیبل سے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تحقیقات کر رہی اور انصاف کے اتقاضے پورے کیے جائیں گے